بلکل ہو جینین ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اٹھاران دوہزار اٹھاران کا جو شیڈول تھا اور ابھی دوہزار اکیس بائیس شروع ہونے لگا ہے چار سال اس چار سال میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے واقعی ان کا کہنا بجا ہے کہ خاص کر کے بلڈنگ کے کام کے نزدیک تو کوئی کنٹریکٹر آئی نہیں رہا ہے ریٹ سریعے کے سیمیٹ کے ریٹ بجریب ہر چیز دو گناہ تین گناہ چار گناہ چلی گئی ہے اس میں ایک چیز کی میں وضاعت کرتے چلوں کہ ہمارے قبل اترام رکن نے کہا کہ کمیشن ایکسپٹنس ہے یہ ہے شاید یہ پچھلے دور میں ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے ہم یہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں یا کس طریقے سے یہ دپارٹمنٹ اپنے صفحہت کپڑے میں نے ڈے ون جو میٹنگ کی ہے بریفنگ لیے میں نے کہا کہ شکر الحمدللہ کے ایک بہت ہی سینسیٹیو ڈیپارٹمنٹ تھا فوڈ تین ساڑھے تین سال میں نے اس میں گزارے میں اپنے سیکرٹی سہبان میرے ڈی جی اور میں میں اپنے پروردگار کے سامنے سرخ رو ہوں کہ میں ہمیشہ صفحہت کپڑے پہنتا ہوں اور آج میرے کپڑوں پر الحمدللہ میں چیلنج پہ کہتا ہوں تحقیقاتی اداروں کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور اس آگسٹ ہاؤس کے ذریعے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں شکر ہے میں نے چھوڑا وہ گورنمنٹ ختم ہوئی میں اپنے سفید کپڑوں کے ساتھ نکلا ہے تو پہلے دن جو میں نے اپنی بریفنگ لی اس میں میں نے اپنے سیکرٹی سہبان میرے دور سیکرٹی بیٹھے ہوئے تھے میرے چیف انجنئر تھے تو میں نے کہا کہ جی ساڑھے تین سال تو اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے کہ وہاں سے تو میں سفید کپڑوں کے ساتھ تو ہنچی حقوق کے ساتھ نکلا ہوں تو آپ لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ میرے کپڑوں کا خیال کرنا کیونکہ میں سفید کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ کفن بھی سفید ہوگا اور اسی میں انسان کا انجام ہے تو آپ نے دیکھا کبھی کبھی میں ایسے ہی کالے کپڑے پہن لیتا ہوں باقی میں کلر کپڑے کبھی نہیں پیانتا ہوں تو جو آدمی چوبیس گھنٹے اپنا یہ تصور کرے کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوں اور یہ میرا کفن ہے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا کہ یہ آگے سال ڈیڑھ سال جتنا بھی ہے اس میں بھی میرے سرکھ روزو اللہ آپ کو توفیق دے اچھے کاموں کی تو ریٹس کے بارے میں کیا آپ نے دو ہے جی میں وہی عرض کرنے لگا ہوں تو یہ چونکہ ایک کمیٹی ہوتی ہے اس پہ اجازہ لیا جاتا ہے یہ چیز پرسوں کیبنٹ میں ایجنڈے پر تو نہیں ہے میں موجود رکن کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کو ٹیک اپ کروں گا کیبنٹ میں اور ہم ان ریٹس کو لازمی ریوائز کریں گے کیونکہ نقصان کیوں بھی آتا ہے چار پیسے کمانے کے لیے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ اصلاحات لائیں تو میں ان کی تجویر